330 کلو گرام وزنی صادق آباد کے رہائشی نور حسن کا لاہور کے شالامار ہسپتال میں کامیاب آپریشن کر دیا گیا ہے سرجن ڈاکٹر معزل حسن کا کہنا ہے کہ نور حسن کو صادق آباد سے لاہور منتقل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار اور جہانگیر ترین کو ہیلیکاپٹر کی درخواست کی تھی لیکن آرمی چیف نے ایمبولینس پھیجی لاہور سے اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں زلکر نین رانا 330 کلو وزنی نور حسن کا کامیاب آپریشن کر دیا گیا ڈاکٹر معزل حسن کے ہمراہ ان کی پوری ٹیم بھی موجود تھی ڈاکٹر معزل کا کہنا تھا کہ نور حسن کا ایک مشکل کیس تھا جس کا چھ ماہ پہلے ہمیں علم ہوا ہم نے تین ماہ تک ان کے آپریشن کی تیاریاں کی جس کے بعد آرمی ہیلیکاپٹر پر لاہور لائیا گیا سرجری کے لیے خاص آلات چاہیے تھے نور حسن کا 80 فیصد میدہ کاٹا گیا ہے سرجری بالکل ٹھیک ہوئی ہے ڈاکٹرز کا مزید کہنا ہے کہ نور حسن 10 سے 15 روز میں خود بیٹھ سکیں گے جبکہ ایک ماہ بعد نور حسن چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو پندرہ روز بعد ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے اس موقع پر نور حسن کا بیٹا اسلم بہت خوش دکھائی دیا ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ابو کا آپریشن ہو گیا ہم کا علاج ہو گیا تو ڈاکٹر معازلن صاحب کو میں جل کی گیرے ہیں اسے بندل آف تھانکس کہتا ہوں ڈاکٹر معازلن صاحب کو میں جل کی گیرے ہیں اسے بندل آف تھانکس کہتا ہوں